اس ملک کی شرحدوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا جس ملک کے لوگ اسے مسئیبت میں دیکھ کر اپنا سب کچھ داپ پر لگانے کو تیار ہو جائیں یہ بات اس دور کی یاد دلاتی ہے جب ہند کی زمین پر ویدیسی حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا اور پردھان منطری کے کہنے پر ایک نظام نے اپنا پورا خزانہ بھارت کی رقصہ کے لیے خول دیا تھا اور اس مہان نظام کا نام تھا میر عثمان علی خان جو 1965 میں ہیدر آباد کے نظام تھے پیسو کے معاملے میں بھارت کی سینہ کے لیے اتنا بڑا دان ساید ہی کسی نے دیا ہوگا تو چلیے جانتے ہیں اس قصے کو جس نے میر عثمان علی خان کو محسن ہندوستان بنا دیا میر عثمان علی خان ہیدر آباد ریاست کے آخری نظام تھے جو دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شمار تھے اس سمیں ان کی کل سمپتی امریکہ کی کل ارتھ ویوستہ کا دو پرسینٹ تھی اسی کے چلتے ٹائم میگزین نے 1937 میں ان کی فوٹو اپنی میگزین کے کبر پیج پر لگائی ہیدر آباد کے نظام کی رہیسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پانچ کروڑ پاؤنڈ کی قیمت بالے سطر مرگ کے انڈے کے سائج کے برابر بالے ایک ہیرے کو پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے وہی ان کے محل میں قریب چھ ہزار لوگ کام کیا کرتے تھے جن میں سے صرف 38 لوگ تو ممبتی اس ٹینڈ سے دھول صاف کیا کرتے تھے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میر اسمان علی بے حدی سادھاران جیون جیا کرتے تھے ان کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قبل ایک ہی ٹوپی پہن کر اور ایک ہی پرانا کمبل اڑ کر گزار دی تو وہیں دوسری طرف ان کی دریا دلی ان کے سادھاران جیون سے بھی اوپر تھی انہوں نے بنارس ہندو وزب دھیالے کے لیے آردھک مدد مانگنے کے طورن بعد بنا کسی دیری کیے ایک لاکھ روپے کا دان دیا انیس سو پیسٹھ میں بھارت پاکستان سے جنگ جیت چکا تھا اور پورے ہندوستان میں جسن کا ماحول تھا بھارت میں رہنے والے لوگ ابھی اس جیت کا جسن ٹھیک سے منع بھی نہیں پائے تھے کہ ان کے سامنے دوسرا خطرہ چین کی سکل میں آ کر خڑا ہو گیا طبت کو آجات کرانے کے لیے چین نے بھارت کو داداگیری دکھانی شروع کر دی اور جنگ کی دھمکی دے ڈالی بھارت اس بات سے پریسان ہو تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھارت ایک جنگ سے اُبھرا تھا حالانکہ وہ جنگ ہم جیت چکے تھے لیکن اتنی جل دوسری جنگ بھارت کے لیے چنتہ کا وصحب بن گئی یہاں بھارت میں سینکوں کے ہاتھ کھالی تھے تو وہیں دوسری طرف چین کی سینہ جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار کھڑی تھی وہیں دیس اب بھی پارٹیشن یعنی بڑوارے کا درد جھیل رہا تھا اور پاکستان سے جنگ کی وجہ سے بھارت سرکار آردھک روپ سے کمجور ہو گئی تھی ایسے حالاتوں میں اس وقت کے پردان منتری لال بہادر ساسری جی نے سینہ کی مدد کے لیے بھارتی رکشہ کوس کی استحاپنا کی ساسری جی نے لوگوں سے سینہ کے لیے دان کرنے کی اپیل کی اس اپیل نے لوگوں کو دیس پریم سے سروور کر دیا اور لوگ دیس سیوہ کے لیے ٹوٹ پڑے عام ناغرک جتنا بھی ہو سکتا تھا دان کرنے میں جھٹ گئے جس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ کپلے اور بھوجن دان کر رہا تھا یہاں تک کی لوگ رکت دان کے لیے بھی امر پڑے تاکہ سینکوں کو علاج میں مدد مل سکے لیکن اس وقت یہ سب جنگ کے لیے کافی نہیں تھا پردان منطری لال بہدر ساسری نے ریڈیو کے ذریعے لوگوں اور راج رجواروں سے تیز کے لیے مدد مانگی ساسری جی کی اس اپیل کو ہیدر آباد میں بیٹھے نظام میر عثمان علی خان بھی سن رہے تھے لہٰذا انہوں نے اس معاملے میں مدد کا من بنایا اور ساسری جی کو دلی سے ہیدر آباد آنے کے لیے انوائٹ کیا سینہ کو ارجنٹلی مدد کی ضرورت تھی اس لیے انویٹیشن ملتے ہی بنا کسی دیری کے لال بہدر ساسری جی ہیدر آباد پہنچ گئے نظام عثمان علی نے ان کا ائرپورٹ پر سواگت کیا ساسری جی کو پتا تھا کہ ہیدر آباد میں انہیں نراسہ نہیں ملے گی اس لیے انہوں نے جلد ہی نظام سے بات کی اور انہیں موجودہ حالاتوں کے بارے میں بتایا لیکن نظام عثمان علی اس کے لیے پہلے سے تیار تھے سوچنے اور سمجھنے میں وقت برباد نہ کرتے ہوئے نظام نے اپنا خزانہ بھارت کی حفاظت کے لیے کھول دیا اور راستری یہ رکشہ کوس کے لیے پانچ ٹن سونا دینے کا اعلان کر دیا میر عثمان علی خان نے لوہے کے بکسے ایک بورٹ پر منگوائے پہلے ایک پھر دو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی بکسے سونے سے بھر کر پی ایم کے سامنے رکھ دئیے گئے نظام عثمان علی خان مسکرائے اور بولے میں یہ پانچ ٹن سونا بھارت کی حفاظت کے لیے دان کر رہا ہوں اسے کمول کریں اور نڈر ہو کر جنگ کو لڑے اور جیت حاصل کریں انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے اس طرح ساستری جی پانچ ٹن سونے سے بھرے بکسوں کو لے کر اپنے ساتھ دلی روانہ ہو گئے جب اس بات کی جانکاری میڈیا تک پہنچی تو چند لمحوں میں ہی خبر پورے بھارت کے اخباروں اور ریڈیو پر فیل گئی ہندوستان میں ہر کسی نے میر عثمان علی کی دریا دلی کی تعریف کی یہاں تک کی بدیسی میڈیا نے بھی اس قابل تعریف قصے کو اپنے اپنے ملکوں میں فیل آیا ایک سال گزر گیا اور دیس میں حالات پہلے سے بہتر ہو گئے حالانکہ نظام کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی وہ مہان انسان اپنے محل میں وہی سادہ مزاز زندگی جینے لگے لیکن نظام تو اپنے لوہے کے ان بکسوں کو لے کر کافی بڑے سان تھے جن میں بھر کر انہوں نے بھارت سرکار کو سونا دیا تھا لال بہدر ساستری جی کے بیٹے آنیل ساستری نے اپنی کتاب لال بہدر ساستری لیسن سکس لیڈرسپ میں ذکر کیا ہے کہ عثمان علی کی طبیت خراب ہونے لگی تو لال بہدر ساستری جی نے انہیں فون کر کے حالچال پوچھا اتنے میں نظام نے اپنے بکسوں کی بات چھیڑ دی اور بولے کہ ساستری جی میں نے آپ کو جن بکسوں میں سونا دیا تھا وہ میرے پرکھوں کی نشانی ہے اگر آپ نے سونا خالی کر لیا ہو تو وہ بکسیں مجھے لوٹا دیجئے یہ سن کر ساستری جی ہس پڑے اور بولے میں انہیں آپ تک ضرور پہنچا دوں اس کے بعد بھارت سرکار نے نظام میر عثمان علی خان کے وہ پستینی لوہے کے بکس سے پاپس لوٹا دی یہ اعتحاسک دان دینے کے لیے یہ اعتحاسک دان دینے کے کچھ سال بعد 24 فروری 1967 کو میر عثمان علی خان کا انتقال ہو گیا حیدر آباد کے نظام میر عثمان علی خان کے ذریعے کیا گیا یہ اعتحاسک دان اور سہیوگ بھارت کے اتحاس میں خاص ہے جسے کچھ آساماجک تدوہ کے روپ میں موجود نیتا جھٹلانے اور مٹانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ اعتحاس وہ صرف کتابوں سے مٹا سکتے ہیں میرے اور آپ کے دماغ سے نہیں آج کی ویڈیو بس یہیں تک امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں